اپنا غم لے کے کہیں اور نجایا جائے گھر میں بکھری ہوئی چیزوں کو سجایا جائے گھر سے مسجد ہے بہت دور چلو یوں کر لیں کسی روتے ہوئے بچوں کو ہسایا جائے یہاں ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسی مشہور سائر جن کا نام ہے نیدہ فازلی نیدہ کے معنی ہی ہوتے ہیں آواز دینا آواز دو ہم کو ملیں گے ہمیں کون تھے اردو میں دسوی بیہار بورٹ کے سلیبس میں ہیں نیدہ فازلی کے بارے میں تو آئیے سب سے پہلے ان کی زندگی کے بارے میں جانیں گے پھر ان کی نظم ہے آزاد نظم ہے ان کے بارے میں ہلکا سا ایکسپلانیشن دیکھیں گے ٹائم ہی لے گا تو کریں یہ جدید دور کے شائر تھے نئے زمانے کے کون سے دور کے دور کے مانے ہوتے ہیں زمانہ دور مطلب ایرا زمانہ یوگ کہ مشہور سائر کہاں پیدا ہوئے گوالیر میں چھٹی کا وہی پتہ نہیں میں گیا نہیں تھا نا گوالیر میں پیدا ہوئے ڈیٹ او برث 1964-65 1964-65 ایسا ایک option دے رکھا ہوگا ایسا ایک option دے رکھا ہوگا ان کے والدوں والدہ کراچی میں جا باستے تھے والد والدہ بغیر سب کان جا باستے تھے کراچی میں کراچی کا ہے پاکستان میں اور آچی کا ہے جھہرکن میں پاکرخانہ کے لیے مشہور ہے جانانت بھومنے اردو اور ہندی میں ام میں کیا تھا اردو اور ہندی میں ام میں کیا تھا میں مطلب master of arts کونسے لگوز میں اردو میں بھی اور ہندی میں بھی کیا تھا اس کا بمبی آگئے بمبی نگریہ تو دیکھے باب ہوا ٹھیک ہے کہاں گئے بمبی آگئے پھر انہوں نے صحافت کا پیشہ اختیار کیا کونسا صحافت اس کے بعد کئی رسالہ میکزین وغیرے سے ان کا تعلق رہا فانلی وہ جو کام کرنے لگے فلم انڈسٹری میں فلمی سنت کہتے ہیں فلم انڈسٹری کو کیا کہتے ہیں فلمی سنت کہتے ہیں جس میں نغمہ نگار اور مکالمہ نگار نغمہ مطلب گیت لکھتے تھے گانا سانگ ہنیسی مالا نہیں اچھا بہترین گزل گوئی ٹائپ سے اور مکالمہ نگاری ڈائلگ بازی بھی کیبھی کیبھی کرتے تھے یہ ہاتھ مجھے دے دے تھگور ہاتھ دے دیں گے تو لکھیں گے کیسے تو نغمہ نگار اور مکالمہ نگار دونوں تھے اور اسی رسطے سے وہ فلم انڈسٹری سے وابستہ ہوئے انہوں نے گزلے بھی کہی ہیں نظمیں بھی لکھی ہیں کیا کیا لکھ رہا ہے تو گزلے اور نظمیں دونوں لکھی ہیں اور اسی قصد ان کو شہرت بھی ملی ایک اور خاص بات جو ان کی شہری میں یہ ہے کہ کمزور اور پسماندہ طبقہ کمزور اور پسماندہ پسماندہ کہتے ہیں پچھرا کیا بولتا ہے اس کو او بی سی جو بولتا ہے پچھرا میں بھولنا بھی بیک گرانڈ سوری بیک وارڈ ہاں یاد آگیا بیک وارڈ جو ہے لوگ ہوتے ہیں کمزور غریب لوگ جو ہوتے ہیں جس کو بی پی لگائے میں نام آتا ہے تو اس میں کمزور اور پسماندہ طبقے کے مسائل کو طبقہ مطلب گروپ ان کی مسئلہ کی جمع ہوتا ہے مسائل اور طبقہ کی جمع طبقہ یعنی وہ جو گروپ تھا غریب لوگوں کا گروپ تھا ان کی مسئلے کو ان کی پلشانیوں کو ان کے درد کو اپنی شاعری میں انہوں نے لکھا ہے جس کی وجہ سے ان کو زیادہ شورت بھی ملی اور مقبولیت بھی ملی ٹھیک ہے انہوں نے بہت شاعری کو اپنے لفظوں کو پیرو پیرو کر جو ہے پیرو نہ کہتے کہ جیسے اب موٹی کو پیرو دیں نا ہار میں ہاں ویسے پیرویا ہے انہوں نے لفظوں کو اس میں بہت زیادہ ان کو تجربہ حاصل ہے انہوں نے جو لکھا ہے اس میں کچھ چیزیں میں وہ آپ کے سامنے بائی نمبر بتا رہا ہوں نمبر سے ایک ہے لکھا لفظوں کا پل سمجھ آرہا ہے شاعری کہ پل باندھ رہا ہے کس کا لفظوں کا ایک ہے مور ناچ مور ناچے گا تو ہم کیا کریں جنگلے مور ناچہ کس نے دیکھا جو رہا ہوگا بھئی دیکھا ہوگا ایک ہے آنکھ اور خواب کے درمیان آنکھ اور خواب کے درمیان کہا مطلب وہ اس کا آنکھ سے کیا دیکھتے ہیں خواب دیکھتے ہیں لیکن آنکھ اور خواب کے درمیان کیا ہے بہت ساری چیزیں ہیں خواب تو انسان دیکھ لیتا ہے لیکن کیا سارے خواب پورے ہوتے ہیں نہیں پورا ہوتا ہے نا تو وہی درمیان میں جو پرولم کیٹ ہوتی اس کے بارے میں کہہ رہا ہے ایک اور چیز ہے کھویا ہوا سا کچھ کھویا ہوا سا کچھ کیا کھو گیا ان کا دیکھا جائے ایک ہے شہر میرے ساتھ چل اکیلا رہا ہوگا بچارہ کہا لیکن شہر میرے ساتھ چل زندگی کی طرف زندگی کی یہ سب انہوں نے لکھا ہے ٹھیک ہے زندگی کی طرف امتحان اپور جائے کہ یہ کس نے لکھا ہے تو نیدہ فاضلی نہیں ٹھیک ہے اس کے لئے کچھ اور چیز لکھا ہے انہوں نے تو ایک دو اور دیکھ لیتے ہیں چہرے لکھا ہے چہرے خاکہ لکھا ہے دنیا میرے آگے دنیا میرے آگے دنیا میرے آگے اس کے آگے دنیا پتہ نہ کیسی ہے اس کی دنیا ٹھیک ہے اور کیا ہے دیواروں کے بیچ زندگی کام پھسی ہوئے دیواروں کے بیچ پریشانیوں کے بیچ ٹھیک ہے یہ سب ان کی تصنیفات میں ہے تصنیف کی جمع تصنیفات یاد رہے گا اس کے علاوہ ان کو کچھ آوارڈ میں ملا وہ دیکھ لیتے ہیں کیا کیا آوارڈ ملا ہے آوارڈ میں نیدہ فازلی کو جو آوارڈ ملا ہے نیدہ صاحب کو ہم کو تو دیا نہیں ایک آوارڈ ہے ساہت اکیڈمی آوارڈ ساہت اکادمی کہتے ہیں اردن کیا بولتے ہیں اکادمی آوارڈ ایک اور سیکھر سومن آوارڈ شیکھر سومن آوارڈ ایک اور آوارڈ ہے غالب آوارڈ سارا آوارڈ یہ لوگ لے گیا ہم لوگ کیا کریں گے ناگین ڈانس کوئی کام چھوڑا ہی نہیں ایک اور آوارڈ ہے خسرو آوارڈ مرنے کا نہیں دے رکھا کتاب میں لیکن وہ جو ان کا جو انتقال ہوا وہ آٹھ فروری کو انتقال ہو گیا تھا سال میں بتا دوں آپ کو دوزار سولت آپ کی کتابیں نہیں دے رکھا لیکن آپ کو کیا کرنا ہے یہ سب یاد رکھنا ہے سوال یہیں سے پوچھا جائے گا نیدہ فاضلی کا پیدا ہوئے کہاں پیدا ہوئے تصنیف کیا تھی وغیرہ وغیرہ یہ سارے سوال آئیں گے اب اس نے ایک نظم لکھا نظم کا نام ہے بجلی کا کھمبا آئیے بجلی کا کھمبا دیکھ لیتے ہیں بجلی کا کھمبا کیسی نظم ہے کیا ارادہ تھا کیا مقصد تھا شاعر کا ٹھیک ہے تو اس کو دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ آئیے کہہ رہا ہے کہ کئی سال گزرے کتنا سال زمانہ گزر گیا اور زمانہ جیسے گزرتا ہے تو بدلتا ہے اسی رہ گزر پر جس راستے سے ہم گزرتے رہ گزر کہتے ہیں راستہ کو پھولوں کی بات نظریں بچھا کر رکھ دوں اس راستے پر ہم گزرو گے تم جدھر سے میں بھول گیا شعر کیا تھا یہ شاعر کا پہلا شعر ہے نظم ہے آزاد نظم ہے بجلی کا کھمبا شاعر کیا کہا رہا ہے کئی سال گزر کتنے سال کئی سال زمانہ ہو گیا اسی رہ گزر پر کس پر جس راستے پر پہلے اسکول میں کاللج میں کسی پیر کی تھنڈی چھاؤں تلے کسی پیر کی تھنڈی چھاؤں تلے پہلے یہ شاعر یہاں پہ اس سے اندازہ ہو جائے آپ کو کہ شاعر نے کہا کیا ہے کہ گاؤں دیہات کی زندگی کو بھا رہا ہے گاؤں دیہات میں جاتے ہیں پیر کی تھنڈی چھاؤں ہوتی ہے شاعر میں تو ملتا ہے انہیں بہت مشکل اندھیروں میں گمسم سا بیٹھا ہوا تھا کچھ نہیں تھا اندھیرہ تھا اور گاؤں دیہات کی زندگی کیسے ہوتھی پرسکون آنا جانا بہت کم لوگوں کا لگا ہوتا ہے بہت آؤٹ ایریا میں جائیں گے اندھیروں میں گمسم سا بیٹھا ہوا تھا کون شاعر ماں ماری ہوگی چپچا بیٹھا ہوا ہوگا سوری ماں تو وہاں تھی کہاں کراچی کئی اجنبی اگلا مسئلہ کہا ہے کئی اجنبی اجنبی مطلب جو پہچانتے ہیں راہگیروں نے مجھ کو راہگیر راستہ چلنے والا راستہ دیکھنے والا راستہ چلنے والا نے مجھ کو کس کو شاعر کو مجھ کو میرا نام لے کے آواز دی تھی اجنبی پھر اس کا نام کیا مطلب اپنی شورت بتا رہا ہے شاعر میرا نام لے لے کے آواز دی تھی میرا نام لے لے کے آواز دی تھی فضاؤں میں حلچلسی ہونے لگی تھی کتنی باریکی سے لفظوں کو پھر ہویا ہے خوبصورتی کے ساتھ فضاؤں میں حلچلسی ہونے لگی تھی فضا کہتا ہے ہوا کو ٹھیک ہے موسم کو خوشکہ باردو کہتا ہے نا فضاؤں میں حلچلسی ہونے لگی تھی مگر دوست اگلا کہتا ہے شاعر مخاطب ہے کہ دوست بات کیا ہے دوست کہتا ہے مخاطب ہے دوستوں کو محبوب سے مخاطب یہ بات ہے ان دنوں کی کب کی یہ گزرے زمانے کی بات ہے یہ بات ہے ان دنوں کی یہاں کوئی بجلی کا کھمبا نہیں تھا کہاں یہاں گاؤں دیہت میں یہاں کوئی بجلی کا کھمبا نہیں تھا نظم کا انہان ہی ہے بجلی کا کھمبا نہیں تھا مگر چاند کا نور میلا نہیں تھا چاند کا نور یعنی پولیشن کے بارے میں کہہ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ گاؤں میں اتنی پہلے انسان روزی روٹی کی پیچھے بھاگنا لائف کی پیچھے بھاگنا ایسا نہیں تھا چاند کا نور مہلا نہیں تھا یہ اس شاعر کی نظم ہے شاعر کہنا کیا چاہ رہا اس نظم میں خاص جو میسیج یا پیغام دیا شاعر نے شاعر کون سا میں میں نے بتایا تھا آپ کو یہ جدید دور کے شاعر ہیں اور انہوں نے جو اردو نظم پر اپنی چھاپ چھوڑی ہے پابان نظمیں لکھیں اور آزاد نظم بھی لکھیں یہ جو بجلی کا کھمبا نظم ہے نیدہ فاظلی کی آزاد نظم ہے پوچھے تو کسی نظم ہے آزاد نظم ہے امتحان نے پوچھے گا کسی نظم ہے تو آزاد نظم ہے اس شاعر نے کس پر روشنی ڈالا ہے تو سائنس کا جو انوینشن ہوا ہے اور اس کی وجہ سے جو نقصانات ہو ایجاد کی جمع ایجادات تو سائنسی ایجادات ہو اس پر روشنی ڈالی کس نے نیدہ فاظلی نے اور حقیقت کو حقیقت کو ایکسپوز کیا حقیقت کا راز کھولا حقیقت کیا ہے انسان تو ترکی تو کر رہا ہے بری بری گلی چڑھاہے ہیں وہ کیا راستہ بن گیا لیکن انسان اتنا مشہول ہو چکا ہے سکون چھن چکا ہے وہ تھنڈی چھاؤں گم سمتنہ بیٹھنا اجنبی وہ سب انسان بہت بیزی ہو گئے اب وہ سکون والی زندگی نہیں رہی اس کی طرف شاعر نے اشارہ کیا اور کہنا کہ اس نے یہ بھی اشارہ کیا کہ لوگوں کو اخلاق جو اب اچھے نہیں رہے یعنی بد اخلاقی لوگوں میں بڑھنے لگے چونکہ جیسے اب اسکار ہوگا تو جو سوسل نوم سے سماجک تانہ بانہ ہے جو اخلاق ہے وغیرہ اس پہ اثر پڑتا ہے تو وہ اخلاقی نظم ہے اور اس کی طرف شاید نے اشارہ کیا نیدہ فاظلی نے تو انتہاں جو سوال آئیں گے آئی ہوپ کہ سارا سوال کلر ہو جائے گا پھر یہ کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ لوگ ضرور کومنٹ کیجئے انشاءاللہ میں حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ